بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم اسلام آباد میں شکرپڑیہ کے قریب پاک فضائیہ کا ایف سولہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پیلٹ شہید ہو گئے تجمعان پاک فضائیہ کی جانب سے حادثے کے حوالے سے جانبیان میں کہا گیا کہ پاک فضائیہ افسوس کے ساتھ اگاہ کر رہی ہے کہ اسلام آباد میں شکرپڑیہ کے قریب پی اے ایف کا ایف سولہ تیارہ تئیس مارک پریٹ کی رہسل کے دوران گر کر تباہ ہو گیا معارض سمین بیان میں کہا گیا کہ ایریکسیو ٹیمز کو تیارہ تباہ ہونے کے مقام پر روانہ کر دیا گیا اور ائر ہیڈکوارٹرز نے حادثے کی وجوات کا تعین کرنے کے لیے ایک بورڈ آف انکواری بنانے کا حکم دے دیا ہے پاک فضائیہ کے مطابق تیارہ حادثے میں ونگ کمانڈر نمان اکرم شہید ہو گئے سپیکر قومی اسمبلی اصد کیسر نے ٹویٹ کرتو یہ پیلٹ کی شہادت پر اپنے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا قبل ازاں خبر اصاں ادارے ریلائی سے بات کرتو یہ پاک فضائیہ کے ترجمان نے کہا کہ ہم نقصانات کا اندازہ لگا رہے ہیں حادثے کے فوری بعد سکورٹی فورس نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا جبکہ ڈاکٹرز، طبی عملہ، فائر برگیٹ گاریوں اور ایمبولنس جائے حادثے پر امدادی کاروائی کے لیے پہنچ گئی مزید ویڈیو کو آگے بڑھانے سے پہلے ہماری گزارش ہے کہ جن احباب نے ابھی تھا کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ سب سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ میں جنری بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ نیوز ریلیٹڈ جب بھی ہم کوئی ویڈیو پلان کریں وہ سب سے پہلے آپ احباب کو مل سکیں باری سوی جہاں پر ہم ایک سوال اپنے تمام سبسکرائب سے کرنا چاہیں گے کہ ایڈیا کو بس ایک بہانہ چاہیے تھا پاکستان کی پاک فضائیہ اور پاک آرمی کے خلاف کچھ غلط بولنے کے لیے آج دیکھیں پاک فضائیہ کا ایف سولہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے اب کیا آنے والے دنوں میں ایڈیا اس چیز کو دنیا کے سامنے کس طرح سے شو کرے گا اور ایڈیا آرمی کیا پاکستان کی پاک آرمی کا مقابلہ کر سکتی ہے کی نہیں اس معاملے میں آپ لوگوں کی جوپی رائے ہے کمچ بکس میں ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا دیکھیں ناظرین ابتدائی طور پر سامنے آنے والی ویڈیوز میں جائے حادثے سے دھواں اٹھتے ہوئے دیکھا گیا تہاں تیارہ گرنے سے ہونے والے نقصانات کے بارے میں کوئی معلومات فرام نہیں کی گئی وزیر آزم عمران خان نے اسلام آباد میں جنگی تیارہ کرش ہونے میں ونگ کمانڈر نومان اکرم کی شہادت پر گہرے دکھ اور رنج کا اظہار کیا اور شہید پیلٹ کے اہل خانہ کے سبر کے لیے دعا کی دوسری جانب پاکستان مسلم لیگ نون کے صدر اور قومی اسمبلی میں قائد حضب احتلاف شہباز شریف نے بھی پاک فضائیہ کا تیارہ گرنے سے پیلٹ کی شہادت پر رنج واغم کا اظہار کیا ان کا کہنا تھا کہ ونگ کمانڈر نومان اکرم کی شہادت پر بہت دکھ اور افسوس آئے شہید پیلٹ کے اہل خانہ سے دلی تحضیت کرتا ہوں انہوں نے دعا کی اللہ تعالیٰ شہید کے درجات بلند فرمائے اور اہل خانہ کو سبر جمیل دے علاوہ عزید جماعت علم اسلام کے سربراہ ملانا فضو رحمان نے بھی شکر پڑیہ کے قریب پاک فضائیہ کے تیارے کے حادثے پر گہرے دکھ و افسوس کا اظہار کیا انہوں نے کہا کہ ونگ کمانڈر نومان اکرم کی شہادت کا سن کر افسوس ہوا آج سے میں شہید ونگ کمانڈر کے اہل خانہ کے غب میں برابر کر شریک ہیں خیارے کے امریکی ساکتہ افسوس لان فلانگ لڑاکہ تیاروں کو ملٹری رول کومیٹ جنگی تیارہ تیارے کے درجات حاصل ہیں افسوس لان فلانگ ایک انجن والا آواز کی رفتار سے تیز انہیں والا تیارہ ہے جو رفتار پر نو جی کی گریویٹی فورس پر بھی چل سکتا ہے موانی سمین امریکی کمپنی کے تیار کردہ افسوس لان فلنگ کی پہلی پرواز 20 جنوری 1974 کو ہوئی جس کے بعد اس تیارے کو امریکی ائر فورس میں 17 اگس 1978 میں شامل کر لیا گیا تھا افسوس لان فلنگ تیارے کو امریکی افوائی نے کوریا اور ونٹن جنگ میں ہونے والا تجربات کی روشنی میں تیار کرنے کا فیصلہ کیا تھا جس میں تیارے کے وزن کو کام کرنے اور اس کی منوور کرنے کی سہلیت بڑھانا شامل تھا پاکستان نے سب سے پہلے 1983 میں 45 ایف سولہ تیارے اپنی فضائی بیڑے میں شامل کیا پاکستان کو دہشنگردی کے خلاف جنگ میں سہلیت بڑھانے کی ضرورت پڑی تو امریکہ نے ایف سولہ تیاروں کی فراہامی کا سلسلہ بحال کیا تھا سال دوزہ نو میں پاک فضائی کے بیڑے میں مزید 14 تیارے اور سال دوزہ دس میں ایک بار پھر 14 ایف سولہ تیارے شامل ہوئے دیکھنا زید جیو پاک فضائی کے زیر استعمال ایف سولہ تیاروں کی تعداد بہت ہی زیادہ ہو گئی اس سے قبل بارہ فروی کو خیبر پختونخواہ کے شہر مردان میں پاک فضائی کا تربیتی تیارہ دوران پرواز گر کر تباہ ہو گیا تھا جس میں پیلٹ باحفاظت نکلنے میں کامیاب رہا تھا ادھر ساتھ فروی کو صوبہ پنجاب کے شہر شورکوٹ کے قریب معمول کی پرواز کے دوران پاک فضائی کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا تام اس کے نتیجے میں کوئی جانی وعمالی نقصان ہونے کی اطلاعات نہیں ملی تھی قبل ازاں ساتھ جنوری کو میہوالی کے قریب پاک فضائی کا تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں تیارے میں سوار دونوں پیلٹ شہید ہو گئے تھے ترجمان پاک فضائی کے مطابق پاک فضائی کا تیارہ میراج محمول کی تربیتی پرواز کے دوران شورکوٹ کے قریب گر کر تباہ ہوا تھا واضح ہے کہ پاکستان ائر فورس کے تربیتی تیارہ گرنے کے چند واقعات ماضی قریب میں پیش آئے ہیں جن میں ہوابازوں نے جامع شہادت بھی نوش کیا چوبیس نومبر دوزار پندرہ کو تیارہ حادثے کا شکار ہو کر پاکستان تی پہلی خاتون پیلٹ آفیسر مریم مختیار شہید ہو گئی تھی جو ایف ٹی سیون پی جی تیارے کی معمول کی پرواز پر تھی معلی سمین مئی دوزار سترہ میں تیارہ حادثے کے دو واقعات پیش آئے تھے جن میں پہلا واقعہ دو مئی کو صوبہ پنجاب کے زلہ جھنگ میں پیش آیا جہاں میراج تیارہ گر کر تباہ ہوا لیکن اس حادثے میں پیلٹ محفوظ رہے تھے پچیس مئی دوزار سترہ کو مئیوالی کے قریب پیش آنے والا ایک اور واقعہ میں پاک فضائیہ کا تنبیتی تیارہ ایف سیون پی جی گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس حادثے میں بھی خوش قسمتی کے ساتھ پیلٹ محفوظ رہے تھے اگس دوزار سترہ میں بھی تیارہ گرنے کے دو واقعات پیش آئے تھے جن میں پہلا واقعہ نو اگس کو مئیوالی سبزہ زار کے قریب پیش آیا جہاں ایف سیون پی جی تیارہ گر کر تباہ ہوا جس میں پیلٹ جیشان شہید ہو گئے تھے سترہ اگس دوزار سترہ کو سرگودہ کے قریب ایف سیون پی جی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا تاہم پیلٹ محفوظ رہے تھے گریستہ سال کے اول میں بھی اسی طرح کا ایک واقعہ پیش آیا تھا جہاں بلوچستان کے زلہ مستاون میں پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا جس کے نتیجے میں پیلٹ شہید ہو گئے تھے مورس امیر پشاور ائر بیس پر لینڈن کی وجہ سے پاک فضائیہ کا تربیتی تیارہ گر کر تباہ ہو گیا تھا جس کے نتیجے میں دو پیلٹ شہید ہو گئے پاک فضائیہ کے ترجمان کے مطابق تربیتی تیارہ ایف ٹی سیون پی جی تربیتی پرواز پر تھا جو پشاور ائر بیس پر واپسی کے دران لینڈنگ کرتو یہ گر کر تباہ ہو گیا ترجمان کا کہنا تھا بدقسم تیارہ اپنی تربیتی مشن پر تھا جو اپنی پرواز مکمل کر کے پشاور ائر بیس پر واپس آ رہا تھا انہوں نے بتایا کہ شہید ہونے والوں میں ونگ کمانڈر، امبر اور فرائن آفیسر اسرار شامل ہیں ایک اہنی شاہد کا کہنا ہے کہ پیلٹس نے ائر بیس کے قریب مجود عبادی کو بچانے کی کوشش کی اور تیارے کو رنوے کے جانب لے گئے اور تیارہ زمین سے ٹکراتے ہی تھماکہ ہو گیا واضح رہے پاکستان ائر فورس کے تربیتی تیارہ گرنے کے چند واقعات ماضی قریب میں پیش آئے ہیں جن میں ہوابازوں نے جامع شہادت بھی نوش کیا یاد رہے کہ تین سال قبل چوبیس نومبر دوزار پندرہ کو تیارہ حادثے کا شکار ہو کر پاکستان کی پہلی خاتون پیلٹ آفیسر مریم مختیار شہید ہو گئی تھی جو ایف ٹی سیون پی جی تیارے کی معمول کی پرواز پر تھی گریستہ بارس مائی میں تیارہ حادثے کے دو واقعات پیش آئے تھے جن میں پہلا واقعہ دو مائی کو صوبہ پنجاب کے زلہ جنگ میں پیش آیا جہاں میراج تیارہ گر کر تباہ ہوا لیکن اس حادثے میں پیلٹ محفوظ رہے پچیس مائی کو میاوالی کے قریب پیش آنے والے ایک اور واقعہ میں پاک فضائیوں کا تربیتی تیارہ ایف سیون پی جی گر کر تباہ ہو گیا تھا اور اس حادثے میں بھی خوش قسمتی کے ساتھ پیلٹ محفوظ رہے مانی سمین اگر آج کی ویڈیو آپ ہماری پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں شیئر کر دیں اور پاک آرمی اور عمران خان صاحب کے حق میں ایک نعرہ کمر سمین ضرور لگا دیجئے گا موسیقی 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 موسیقی